جو بگ ویلکم ٹو ریحانس بائیلوجی جو ریحانس بوٹنی کلاسس دوارہ کریئٹ کیا گیا ایک یوٹیوب چینل ہے میں ہوں ریحان خان اس ویڈیو میں آج ہم بیسی سیکنڈیئر اسٹوڈنٹس کے لیے زولوجی سیکنڈ پیپر کے سلیوز کو ڈسکس کریں گے پچھلے ویڈیو میں اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے وہ پلیلسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں زولوجی فرسٹ پیپر کے سلیوز کا ہم نے ڈسکشن کیا تھا آج اس ویڈیو میں ہم زولوجی سیکنڈ پیپر کا ڈسکشن کریں گے یہ پیپر آپ کا اینیمل ڈسٹریبیوشن ایولیوشن ڈبلبلپمنٹل بائیلوجی کا پیپر ہے اس میں آپ کو کافی سارے نئے ٹاپکس پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے نہیں پڑھے ہیں جو پچھلے آپ نے پیپر میں دیکھا تھا ایس ایوزول یہاں بھی چار یونٹس ہیں اس میں سے پہلی یونٹ جو ہے وہ اینیمل ڈسٹریبیوشن کی یونٹ ہے یہ آپ کے لئے نیا ٹاپک ہے آپ نے اس سے پہلے نہیں اس کو کبھی پڑھا ہے اس میں آپ کو جیولوجیکل اینڈ جیوگریفیکل ڈسٹریبیوشن کے بارے میں پڑھنا ہے اینیملز کا فوسل کی فور میں کس طرح سے ڈسٹریبیوشن پایا گیا ہے اس کے کیا کیا کونسپٹ ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے علاوہ جیوگریفیکل ڈسٹریبیوشن جو ہے اینیملز کا اس کے بارے میں پڑھنا ہے اور ایک نیا ٹاپک آپ کے لئے یہاں پر ہے zoo geographical regions پورے وش میں پوری دنیا میں animal species کا الگ الگ بھوگولک چھیتروں میں geographical areas میں جو distribution pattern ہے اس کی study zoo geography کہلاتی ہے اور اس کے basis پر پورے world کو الگ الگ regions میں باتا گیا ہے ان کو zoo geographical regions کہتے ہیں اس میں آپ کسی particular area کا climate geographical boundaries وہاں کا fauna اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور fauna میں آپ کو mostly vertebrates کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس میں آپ اس area میں پائے جانے والی fish species یعنی کی fishes, reptiles, amphibians, avies, mammals ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کئی سارے zoo geographical regions کا detail پڑھنا ہے جس میں australian region اور oriental region یہ دو main regions ہیں جن کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے اور ان کو تیار بھی کرنا آپ کے لئے ضروری ہے اس پر آپ کو کوششن ملے گا ایک topic پرانا آپ کے اس لیوز میں یہاں پر include ہے fossils کا جو آپ نے last year پڑھا تھا botany third paper میں وہی topic آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے تھوڑا سا اور زیادہ elaborate کر کے یہاں پر آپ کو پڑھنا ہے کوششن اس سے برابر آتا ہے short note کی فارم میں آیا یا long question لیکن آپ کے لئے ایک important topic ہے وہ second unit organic evolution کی unit ہے origin of life کے concept کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے appearance theory پر اس پر ایک short note ہے origin of life کے بارے میں جو ایک experimental evidence تھا اس کے علاوہ آپ کو evidences of organic evolution جیہ وکاس کے ساکش آپ کو physiology سے evidence بتائے گئے ہیں morphology سے بتائے گئے ہیں جس میں homologous organ analogous organ آپ پڑھتے ہیں geographical distribution سے paleontology سے evidence بتائے گئے ہیں serology سے evidence بتائے گئے ہیں تو آپ کو اسی پورے topic کو بہت detail میں یہاں پر پڑھنا ہے اور ان میں سے کوئی ایک یا دو evidence آپ سے exam میں long question کے طور پر پوچھے جاتے ہیں ایک بہت اچھا short note اس میں vestigial organs پر آئے گا اور activism پر ایک short note آئے گا جو آپ کے لئے بہت کام کا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر theories of organic evolutions کے بارے میں بھی پڑھنا ہے جس میں lemar کی theory ہے جس کو lemarckism کہتے ہیں darwin صاحب کی theory ہے darwinism جس کو کہتے ہیں یا theory of natural selection کہلاتی ہے اس کے علاوہ modern synthetic theory بھی ہے جس کو neo darwinism بھی کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک theory ایک سیٹ long question میں پوچھی جاتی ہے تو آپ کے لئے یہ topic آگے competitive exam میں بھی بہت کام آنے والے ہیں اس لئے اس کو اچھے سے پڑھ کے تیار کرنا ہے آپ کو ایک اچھا topic ہے بہت detail میں یہاں پر mutation کا یہ topic zoology سے زیادہ botany میں آپ کو detail میں پڑھنا ہے second paper میں تو اگر آپ نے وہاں بہت detail میں پڑھا ہے تو آپ کو zoology میں وہی topic کام آ جائے گا دوبارہ الگ سے آپ کو zoology میں تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے zoology کے اس paper میں mutation کا topic کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے بہت detail میں اکثر نہیں پوچھا جاتا ہے تو botany میں آپ جو mutation پڑھیں گے topic second paper میں وہی آپ کے لئے enough ہے یہاں پر بھی third unit جو ہے اور fourth unit یہ دونوں developmental biology کی unit ہے عام طور پر آپ اس کو embryology کہتے ہیں یہ embryology of animals ہے جس میں gamete formation سے لے کر fertilization اس کے علاوہ development of embryo اور placenta extra embryonic membranes یہ آپ کو اس میں detail پڑھنی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی شروعات gametogenesis سے ہے جس میں آپ gamete formation کی process پڑھیں گے spermatogenesis sperm کا formation یہ detail میں پڑھنا ہے آپ کو oogenesis act یا ova کا formation یہ آپ کو detail میں پڑھنا ہے اس کے بعد fertilization کا ایک topic ہے بہت اچھا short note بھی آتا ہے long cushion کے طور پر بھی پوچھا جاتا ہے ایک topic x کے بارے میں ہے ان کا structure اور ان کے type الگ الگ pattern پر ان کے کیا type ہیں وہ آپ کو یہاں detail میں بتانا ہوگا cleavage zygote بننے کے بعد جب پہلا division شروع ہوتا ہے zygote کا embryo بنانے کے لئے تو وہ جو division ہے zygote کا اس کو cleavage کہتے ہیں تو اس کے کیا type ہیں کیا pattern ہے اس کے type and pattern of cleavage آپ کو یہاں detail میں پڑھنا ہے last unit جو ہے آپ کی اس میں بھی developmental biology کے topic ہیں یہ embryo development کی stages ہیں blastula stage gastula stage ان کو detail میں پڑھنا ہے خاص طور سے آپ سے gastulation والا topic اور detail میں پوچھا جاتا ہے long cushion کے طور پر اس کے علاوہ آپ کو chick embryo کا development پڑھنا ہے primitive streak formation کی stage تک یہ لگ بگ ہر سال آنے والا question ہے آپ اپرانے papers کو اٹھا گے دیکھئے آپ کو وہاں پر ملے گا یہ question ہر سال لگ بگ پوچھا جاتا ہے extra embryonic membranes اور placentation یہ دو اچھے long question کے topic ہیں ان میں سے بھی ایک question اکثر آپ کو ملے گا exam میں extra embryonic membrane میں emnion corion ellen toys یہ آپ کو membrane کے بارے میں detail پڑھنی ہے ان کے functions پڑھنے ان کا pattern پڑھنا ہے formation کا placentation میں آپ کو placenta کے types پڑھنے ہیں اور ان کے examples یہ question کا آپ کے لئے objective question کے طور پر بھی بہت importance ہے اکثر objective question اس topic پہ آتا ہے جس میں آپ سے examples پوچھے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا wide paper نہیں ہے تھوڑے سے ہی slivers کا paper ہے اچھا scoring paper ہے خاص طور سے اگر آپ نے developmental biology والا part بہت بہتر تیار کیا ہے تو آپ کو long تین میں سے دو question بہت آسانی سے بہت اچھے questions ملیں گے اور اس part میں بہت زیادہ importance ہے diagram کی جتنے بہتر آپ diagram کی practice developmental biology والے part میں کریں گے اتنا ہی بہتر آپ score کریں گے comment box میں آپ مجھے comment کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی topic کے بارے میں خاص طور سے اگر آپ کو problem ہو books میں میں دکھت آ رہی ہے تو آپ مجھے comment کریے میں کوشش کروں گا کہ ان topics پر آپ کو ایک video lecture کی form میں کچھ سمجھا سکو باقی جڑے رہی ہے اس channel سے subscribe کریے اس channel کو خاص طور سے zoology botany کے student جو bsc second year اور third year کے student ہیں جن کی پڑھائی اب کچھ دن کے بعد college کھلنے پر ہی start ہوگی لیکن اس سے پہلے ان کے پاس جو time ہے اس کا استعمال کریں اور اس channel سے جڑے رہے سلیوز اپنا ایک بار discuss کرنے کے بعد پھر جب آپ کو video lectures ملیں گے ان کو دیکھئے سنیے اور ان سے notes بنانے کی کوشش کریے